مدنی چینل مدنی منو کو بھی ہاں دکھلائیے دین کی باتیں ابی سے ان کو بھی سکھلائیے دین کی باتیں ابی سے ان کو بھی سکھلائیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابکا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علی کا یا نبیش اللہ وعلیٰ آلک و اصحابکا یا نور اللہ وعلیٰ آلک و اصحابکا یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی منیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ جی ہاں جب کوئی ہماری خیر خیریت معلوم کرے تو ہمیں جواب میں کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین علا کل حال کیا کہنا چاہیے رب العالمین علا کل حال تو سلسلے میں آپ کو خوش آمدید مرحبا اہلہ و سالن مرحبا جس سلسلے کا نام ہے روشن مستقبل تو یہ سلسلہ ہے مدنی منو کا مدنی منیوں کا تو آئیے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید سلسلے میں شامل کرتے ہیں تلاوت جب بھی ہو تو ہمیں عدب کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت کلام مجید سننا چاہیے عدب کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ دوزانوں بیٹھے آئیے دوزانوں بیٹھ گئے دوزانوں بیٹھنے کے بعد جو اپنی نگاہیں نیچی رکھئے نگاہیں نیچی رکھنے کے بعد جو اپنے ہاتھ بھی بان لیجئے عدب کے ساتھ بیٹھ کر خامنشی کے ساتھ تلاوت کلام مجید آئیے میں بھی سماعت کرتا ہوں آپ بھی سماعت کیجئے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان وزیم بسم اللہ محمد محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورفعنا لتذکرک فإنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکفا غب صدق اللہ العظیم سلواللہ سلاللہ سلواللہ حبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم آئیو سلسل میں کلام شامل کرتے ہیں اور آج انشاءاللہ زوجل آلہ درحمت اللہ تعالی کی منقبت شریف بھی پڑھیں گے سلواللہ حبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم سلواللہ حبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم سب سے غلاغ عالی مارا نبی 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 اپنے مولا کا پیارا مارا نبی دونوں آل کا دھولا ہمارا نبی دونوں آل کا دھولا ہمارا نبی کون دیتا گے دینے کو مو چاہیے کون دیتا گے دینے کو مو چاہیے دینے کو مو چاہیے دینے کو مو چاہیے سب سے غلاغ دینے کو مو چاہیے مو چاہیے مو چاہیے مو چاہیے سب سے غلاغ سب سے غلاغ سب سے غلاغ کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ سیدی آلہ حضر رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا کا نام ہے آخر میں مقتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے مقتہ ہوتا ہے جس شاعر نے لکھا ہوتا ہے اس کا نام لکھا ہوتا آخر مقتہ میں تخلص کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو بھائی آخر میں مقتہ ہوتا ہے اور شاعر اس کا تخلص ہوتا ہے تو اگر آلہ حضرت نے لکھا تو آلہ حضرت کا نام لکھا ہونی چی کیا نام ہے رضا لکھا ہوتا ہے آلہ حضر رحمت اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا کلام ہے آخر میں ہمیں پتہ چل جائے گا رضا ہے تو یہ کس کا کلام ہے جیسے کہ اس کے آخر میں کیا آیا غمزدو کو رضا مجدہ دی جے کے ہیں بے قسو کا سہارا ہمارا نبی تو جس کلام کے آخر میں آخری شیر جو ہے اس میں رضا ہو تو سمجھ جائیے گا یہ آلہ حضر رحمت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جواب درست ہے کیا سب ان کو کوئی تحفہ بھی پیش کریں تو آج ہمارے ساتھ مدرست المدینہ مدنی مسجد قورنگی نمبر ایک کے مدنی منع ہیں اور بڑی ہی خوشدلی کے ساتھ اس سلسلے میں آئے ہیں آپ لوگ کو بھی خوش آمدید مرحبہ اور ہمارا مدرست المدینہ مدنی مسجد قورنگی نمبر ایک ہے کیسا یہ دیکھنے میں کیسا ہے اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں کیا کیا کالیٹی ہیں کیا کیا خدمات یہ کر چکے ہیں تو ہم نے ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہے آئیے ہم سب مل کر مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم مدنی گلدستہ دیکھیں آلہ حضرت عحمد اللہ تعالیٰ کی کچھ باتیں بتاؤں ہیں آپ کو بتاؤں جی سیدی آلہ حضرت عحمد اللہ تعالیٰ کی ولادت بسعادت یہ ہوئی ہے دس شوال المکرم کو کب ہوئی دس شوال المکرم اور بریلی شریف میں آپ کی ولادت ہوئی محلہ تھا جسولی اور دن تھا ہفتے کا دن تھا کونسا دن تھا آلہ حضرت عحمد اللہ تعالیٰ کا نام مبارک محمد ہے کیا نام ہے نام کیا آلہ حضرت کا محمد اور احمد رضا جو ہے آپ کے دادا جان کہہ کر پکارا کرتے تھے اور آلہ حضرت عحمد اللہ تعالیٰ اسی نام سے یعنی احمد رضا سے جو ہے وہ مشہور ہوئے اچھا جب ہم مدنی مننوں کو دیکھتے ہیں آپ کے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے مدنی مننے ہوں گے آپ بھی چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں شرارت کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں روتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں پھر ان کو چھپ کر آتے ہیں تو تین سال کے چار سال کے بچے ایک سال کے چھے ماہ کے بچے چھوٹے چھوٹے جو مدنی مننے ہوتے ہیں ان کے کوئی بات سمجھ میں آتی نہیں ہے بہت مشکل سے ایک بات کوئی سمجھ میں آتی ہے اور جو سمجھ میں آ جائے تو وہ پھر نکلتا نہیں ہے سمجھ سے آلہ رحمت اللہ تعالیٰ لے چار سال کے تھے چار سال کے تھے چار سال کا بچہ کتنا سا ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہوگا آپ کے گھر میں ہے مدنی چنل کے ناظرین کوئی چھوٹا تھا مدنی منہات جس طرح باری یہ چھوٹی سی مدنی منہی ہے بیٹھی میں تلہ کر آئیں آنکھوں کے پاس آپ کی عمر کتنی ہے آپ کو اپنی عمر نہیں پتا آپ کو پتا ہے اپنی عمر پتا ہے آپ کی عمر شریف کتنی ہے نہیں پتا دیکھیں اتنی چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کو امم اپنی عمر بھی نہیں معلوم ہوتی ہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے کی عمر تھی چار سال اور آپ نے پورا ناظرہ قرآن پا ختم فرما لیا تھا اب کتنے سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پا ختم فرمایا چار سال کے جب آپ کی عمر چھے برس ہوئی چھے سال کا کتنا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے ماہ ربی نور شریف میں ملاد النبی کے موضوع پر ایک بہت بڑے اجتماع میں بہت بڑے اجتماع میں جہاں پہ کافی تعداد میں علماء بھی موجود تھے مشاہد بھی موجود تھے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے بہت ہی آلی شان بیان کیا چھے سال کے ہم بہت ہی آلی شان بیان کیا جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے بیان فرمایا چھے سال کی عمر میں اس وقت کے جو علماء تھے اس وقت کے جو پیر عزام تھے وہ واہ واہ کرنے لگے اور کہنے لگے واہ بھئی اتنا سا مدنی منہ چھ سال کا اور اتنا عالی شان آپ نے بیان کیا آپ کو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت تھی کہ آپ نے معلوم کیا چھ سال کی عمر میں کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کا مدار شریف کس طرف ہے آپ کا مدار شریف کہاں پر ہے غوث پاک کا بغدار شریف میں بغدار شریف میں آپ کا مدار ہے تو آپ نے معلوم کیا بچپن میں کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کا بغدار شریف کس طرف ہے مدار شریف کس طرف ہے تو کسی نے بتایا کہ اس طرف ہے تو عالیٰ رحمت اللہ تعالیٰ نے چھ سال کی عمر میں بغدار شریف کی طرف اپنے کبھی بھی پاؤں نہیں پھیلائے کتنی پیاری سوچیں کتنی پیاری باتیں تو ہمیں بھی اپنے پیرو مرشد کا عدب و اترام کرنا چاہئے اچھا اسی طرح جب عالیٰ رحمت اللہ تعالیٰ لے جب چلتے تھے ابھی دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد جب ہمارا سلسلہ موقف ہوگا ختم ہو جائے گا تو پھر ہم کہیں گے چلیے مدرسے میں یا پھر اسکولوں میں جب مدنی منہ چلتے ہیں یا بچے چلتے ہیں تو کس طرح آواز آتی ہے ٹاک 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 جوتے کی آواز آتی ہے اگر جوتہ نہیں پینے ہو تو کیسی آواز آتی ہے آتی ہے نا آواز کہ پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے ایک بچے آ رہا ہو دو بچے آ رہا ہو یا چھے سات بچے آ رہا ہو تو کتنی زیادہ تیز آواز ہو جاتی ہے سیڑیوں پر چھڑتے وقت تیز آواز ہو جاتی ہے آلہ حضر رحمت اللہ تعالیٰ لڑک پن میں ہی تقوی کو اس قدر اپنا لیا تھا کہ چلتے وقت قدموں کی آہر تک محسوس نہ ہوتی تھی کس طرح چلیں گے اب آپ نیت کریں نا نیت بنتی ہے کہ ہم نے آلہ حضر رحمت اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اپنا عمل دکھایا ہم اس کو اپنا نہیں کوشش کریں گے چلتے وقت ہمارے بھی قدموں کی آواز ہمارے قدموں کی آواز پھر جمع کر پھر جمع کر زمین پر پھر اتمنان سے سات سال کے جب آلہ حضر رحمت اللہ تعالیٰ لے تھے تو رمضان مبارک کے روزے رکھنے شروع کر دیا تھے سات سال کسی بات ہے آلہ حضر رحمت اللہ تعالیٰ کی آپ کے گھر میں ایک کاری صاحب آپ کو جو پڑھانے آتے تھے اب وہ کاری صاحب جو پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے پڑھتے پڑھتے ایک آیت کی طرف آئے تو آلہ حضر رحمت اللہ تعالیٰ کے جو استاذ صاحب تھے جو گھر میں تھے تو کوئی آیت پڑھتے میں وہ زبر بتاتے تھے لیکن آلہ حضر رحمت اللہ تعالیٰ کی زبان اقدس سے زیر نکلتا تھا استاد صاحب کیا بتا رہے ہیں اور آپ کی زبان سے کیا نکل رہے ہیں زیر اب استاد صاحب بار بار فرما رہے ہیں احمد رضا زبر پڑھئے آلہ حرمت اللہ ہی طرح زیر پڑھ رہے ہیں اب یہ کفیت دیکھ کر آپ کے دادا جان بھی گھر میں موجود تھے تو آلہ حرمت اللہ ہی تعالیٰ علیہ جب چھوٹے سے تھے ان کو اپنے پاس بلایا بلیں بیٹا جس طرح استاد صاحب کہہ رہے ہیں آپ اس طرح کیوں نہیں پڑھتے تو عرض کرتے ہیں دادا جان میں دل میں تو ارادہ کرتا ہوں لیکن جیسی زبان پر آتا ہے تو میری زبان سے زیر نکل جاتا ہے تو آپ کے دادا جان نے دوسرا قرآن پاک مانگوایا جب دوسرا قرآن پاک مانگوا کے دیکھا تو پتا چلا کہ کاتیب کی غلطی کی وجہ سے زیر کی بجائے زبر تحریر ہو گیا ہے یعنی سیدی آلہ حضرت اللہ ہی تعالیٰ جو پڑھ رہے تھے وہ ایک دم درست پڑھ رہے تھے اب آلہ حضرت اللہ ہی تعالیٰ کے استاد جو ہے خود ہی آلہ حضرت اللہ ہی تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ بھائی مجھے سبق پڑھانے میں دیر لگتی ہے لیکن آپ کو یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی اور پھر آلہ حضرت اللہ ہی تعالیٰ خود ہی اپنے حابدے کے بارے میں اشارت فرماتے ہیں ایک دو مرتبہ کسی کتاب کو دیکھ لیتا پھر وہ کتاب مجھے یاد ہو جائے کرتی تھی اور اپنے استاد صاحب کو میں کاملات پیش آنے لگے تو استاد صاحب نے ایک مردہ فرمایا کہ آلہ حضرت سے یہ بتائیے بیٹا میں کسی سے کہوں گا نہیں آپ سرے مجھے بتا دو میں کسی سے نہیں کہوں گا یہ بتاو کہ آپ انسان ہو یا جن ہو کیا ارشاد فرمایا تو آلہ حضرت اللہ ہی تعالیٰ نے اشارت فرمایا اللہ کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں ہاں اللہ عزوجل کا فضل و کرم شامل حال ہے اور جب آلہ حضرت اللہ ہی تعالیٰ کی عمر تیرہ سال دس ماہ چار دن ہوئی تو آپ نے پہلا فتوہ تحریر کر دیا تھا یعنی مفتی فتوے کون تحریر کرتا ہے مفتی صاحب آلہ حضرت اللہ تعالیٰ تیرہ سال کی عمر میں جو آپ نے پہلا فتوہ تحریر فرما دیا والی صاحب نے فتوہ دیکھا فتوہ دیکھ کے ارشاد فرمایا فتوہ تو بالکل صحیح ہے اب فرمایا کہ آج یہ بات جو فتوہ جو ہیں وہ احمد رضا لکھا کریں گے یعنی کہ پھر کیا شان ہے آلہ حضرت اللہ تعالیٰ کی میں آپ کو ایک پڑا ہی پیارا واقعہ سنانے جا رہا ہوں آلہ حضرت اللہ تعالیٰ کے دور میں آپ کے علاقے میں ایک صاحب تھے جو کہ بزرگان دین کو اہمیت نہیں دیتے تھے اور جو پیر موریدنی کا سلسلہ ہوتا اس کو بھی نہیں مانتے تھے وہ کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہوتا ان کے خاندان کے کچھ لوگ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ سے بیعت تھے وہ لوگ ایک دن کسی طرح بھی ان کو بھیلا پسلا کے کہنے لگے چلیں آپ آلہ حضرت کے پاس چلیں ہمارے پیر صاحب کے پاس چلیں ان کی زیارت کیجئے گا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ بزرگان دین ہیں کیا تو بھارہل وہ کسی بھی طرح ان کو باتوں میں لے کر جو ہے ان کو لے کے چلنا شروع کرتے ہیں جب چلتے 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 راستے میں ایک حلوائی کی دکان آتی ہے مٹھائی کی دکان دیکھیں مٹھائی کی دکان مٹھائی کھائی بھی ہو گئی مٹھائی تو شوک سے کھاتے ہیں مدنی مننے مدنی مننیا تو مٹھائی کی دکان پر جو ہے امرتیاں بن رہی تھی یا امرتیاں امرتیاں دیکھیں آپ نے جلیبی تو دیکھی ہوگی جلیبی سے بھی تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے اورنج رنگ کی امرتیاں نا امرتیاں بن رہی تھی گرم گرم اب یہ جو صاحب تھے جو مانتے نیتے بزرگان دین کو ان کے موں میں پانی آ گیا تو بلے ہیں پہلے یہ کھلاو پھر چلوں گا تو لوگوں نے کہا کہ ابھی آپ جس کام کے لئے چل رہے ہیں وہ کام کیجئے واسی میں آپ کو کھلا دیں گے تو کہا نہیں یہ کھلاو میرا دل چھا رہا ہے بھارا ان کو کسی طریقے بھیلا پسلا کے ادوے آلہ درمت اللہ علیہ کے دربار میں لے کے گئے اچھا آلہ درمت اللہ علیہ کے دربار کا یہ قانون تھا یہ معمول تھا کہ کوئی بھی چیز بڑھتی تھی نا تو وہ سید زادوں کو دو ملتی نہیں اور جس کی داری ہوتی تھی اس کو دو ملتی تھی باقی سب کو ایک ایک ملتی تھی اب جو یہ صاحب جو ہے جا کے بیٹھے آلہ درمت اللہ علیہ کے زیارت کی تو اتنے میں ایک ٹوکری آئی ایک ٹوکرا آیا اس کے اندر جو ہے گرم گرم امرتیاں تھی اب ان صاحب کا تو ایسی دل چاہ رہا تھا گرم گرم امرتیاں آ گئیں ان کے پاس آیا اب یہ سید زادے بھی نہیں تھے ان کی داری بھی نہیں تھی اب جیسے ان کو باٹنے کے لیے ایک امرتی دی تو آلہ درمت اللہ علیہ نے شاہ فرمایا ان کو ایک اور دے دیں تو باٹنے والے نے عرض کی ان کی داری نہیں اور یہ سید زادے بھی نہیں ہے ان کو دو کیسے دیں تو آلہ درمت اللہ علیہ نے شاہ فرمایا کہ ان کا دل چاہ رہا ہے ان کو ایک اور دے دیں آلہ درمت اللہ علیہ یہ بات کیا کہ مسکرائے ان کا دل چاہ رہا ہے یہ کرامت دیکھ کر وہ اعلاحظرم اللہ تعالیٰ نے ایسے متاثر ہوئے ایسے متاثر ہوئے کہ اعلاحظرم اللہ تعالیٰ کے مرید بن گئے اور بزرگان دین کی تعظیم کرنے والے ہو گئے اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آئیے اعلاحظرم اللہ تعالیٰ کی منکوت کے چند اشار سنتے ہیں فیض رزا فیض رزا جاریے گا انشاءاللہ عز و جل صلو اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علام محمد صلی اللہ تعالیٰ اے امام احمد رزا یاریں امام احمد رزا سورے امام احمد رزا میٹھیں امام احمد رزا فیض رزا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا فیض رزا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ سورے امام احمد رزا انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا دون پاتل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا فیر زیر رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل تو ہم مدنی گلدستہ دکھانے جا رہے ہیں آپ کو مدنی مسجد قرنگی نمبر ایک کے مدرسات المدینہ کا آئیے ملاحظہ کرتے ہیں سلواللحبیر صلی اللہ تعالی علا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی عالم گیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی شب و روز اشاعت دین کے کاموں میں سرگرم عمل ہے اس کی گرہ قدر خدمات میں ایک شعبہ مدرسات المدینہ بھی ہے جو ملک کے طول و عرض میں قائم ہے آج ہم جس مدرسات المدینہ کا آپ تک تعرف پہنچائیں گے یہ قرنگی نمبر ایک میں قائم ہے جس کا افتتاہ شہزادہ اتار حاجی ابو اسید عبید رضا اتاری المدنی مددزلہ العالی نے انیس سو ستانوے سن عیسوی میں فرمایا ابتداءً اس مدرسات المدینہ کا آغاز دو درجات سے ہوا جو بتدریج بڑھتا چلا گیا اسادیزہ کی انتھک محنت اور انتظامیہ کی گونہ گو کوششوں کی بدولت تادم بیان اس مدرسات المدینہ میں سات درجات ہیں جس میں ایک سو بیالیس مدنی منہ زیر تعلیم ہیں اس مدرسات المدینہ سے اب تک ایک سو تیرہ طلبہ حفظ قرآن جبکہ چار سو ستاون ناظرہ قرآن مجید مکمل کرنے کی سہادت حاصل کر چکے ہیں اسلام علیکم میرے نام محمد رہان حاشمی اور اس مدرسے میں بچہ ہمارا حفظ کر رہا ہے اس بچے سے ہم بہت مطمئن ہیں اپنے اس مدرسے سے بہت مطمئن ہیں میں بھی مشہ اللہ پانچوں ٹائم کا نمازی پھو گیا ہوں صرف بچے کو دیکھ کر اور میں چاہتا ہوں میرا بچہ عالم دین بنے مفتی بنے میرا نام تارک شفی ہے اور میرا بیٹا الحمدللہ جامعہ مسجد مدنی قرنگی نمبر ایک میں زیر تعلیم ہے اپنے سیدھے میں قرآن شریف محفوظ کرنے کی سادت حاصل کر رہا ہے اس سے پہلے اسکول میں زیر تعلیم تھا تو اس وقت اس کا رجحان زیادہ زیادہ ٹی وی کی طرف تھا کارٹون دیکھا کرتا تھا لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد الحمدللہ سمہ الحمدللہ میرا بیٹا ہاتھ میں کاؤنٹر تذبیر لے کر دروش شریف کی قصرت کیا کرتا ہے الحمدللہ گھر پر آنے کے بعد میرے بچے کی سب سے پہلی توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ بابا آزان ہو گئی چلے نماز پڑھنے چلتے ہیں اس کے علاوہ کوشش کرتا ہے سنتوں کی پامندی کی کھانے سے پہلے کی دعا پڑتا ہے نرمی سے بات کرتا ہے بڑوں کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے سلام کرتا ہے اور میں گزارش کروں گا ان تمام لوگوں سے کہ جو اب تک اس ماحول سے محروم ہیں کوشش کریں کہ اپنے بچے کو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کریں مدرسط المدینہ کورنگی نمبر ایک سے خصول علم کے بعد ستائیس طلبہ جامعہ تلمدینہ میں درست نظامی کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جبکہ تین سابقہ طالب علم مدنی بن چکے ہیں مدرسط المدینہ کی اس شاخص تعلیم کی تکمیل کے بعد دس طالب علم مدرسط المدینہ میں تدریز کے فرائز سر انجام دے رہے ہیں جبکہ تین فارق تحصیل طالب علم مسندی امامت پر فائز ہیں اس مدرسط المدینہ کو یہ احزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں زیر تعلیم سترہ مدنی منوں نے بارہ سال کی عمر میں حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی جو کہ اس مدرسط المدینہ کیلئے ایک احزاز ہے جبکہ پانچ ایسے مدنی منے بھی ہیں جنہوں نے بارہ ماہ میں حفظ کیا یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ زوجل مدرسط المدینہ مدنی مسجد قرنگی نمبر ایک جو اس کے اطراف میں عاشقہ نرسول رہتے ہیں وہ اپنے مدنی منوں کو اس مدرسط المدینہ میں داخل کروا سکتے ہیں قریب قریب میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں یقیناً انشاءاللہ عزوجل ہمارا مدرسط المدینہ جامیت المدینہ یا دار المدینہ ہوگا تو جیسی سہولت بنے آپ اپنے مدنی منوں کو مدرسط المدینہ میں داخل کروایئے دار المدینہ میں داخل کروایئے جامیت المدینہ میں داخل کروایئے انشاءاللہ عزوجل اس طرح ان کی دنیا بھی روشن ہوگی اور آخرت بھی روشن ہوگی اب ہم اپنا اگلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے معلومات ہی معلومات اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا اس کے لئے پر آپ کو کچھ مقدس چیزیں نظر آئیں گی یہ کیا ہے نالن پاک یہ گمبد خزران خان کعبہ بیت اللہ شریف یہ مقام ابراہیم حجر اسود بوس پاک کے مزار شریف کا گمبد شریف اور یہ اب ہم مدنی منو کی جانب آتے ہیں آپ کسی بھی ایک چیز کا انتخاب کریں گے اس کے پیچھے ایک سوال اگر سوال کا جواب درست ہوا تو ہم آپ کو ایک مدنی توفہ بھی پیش کریں گے جی کس سے سوال کیا جائے مائک لے کے جائیے منیب بھائی مائک لے کر آ رہے ہیں اب دیکھیں کس سے سوال کرتے ہیں کھڑا کیجئے جی اپنا نام بتائیے محمد غزالی اتاری غزالی ماشاءاللہ یہ غزالی مدنی منو نے کس چیز کا انتخاب کریں گے مزار اعلی حضرت مزار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کے گمبد شریف دیکھتے ہیں کیسے سوال کیا آتا ہے آپ کے لئے سوال آیا آپ کے لئے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی کے ناتیا دیوان کا نام بتائیے حدائی کے بخشش حدائی کے بخشش کے اندر آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی کے لکھے ہوئے کلام وجود ہیں ناتے ہمن کا بتیں صلاة و سلام ہے جواب درست ہے ہمارے مدنی منے کو دیا جا رہا ہے مٹی کا جگ اور گلاس مٹی کا جگ اور گلاس پیش کریں دوسرا سوال کس سے کیا جائے دیکھیں جائے ہم ہوئی بھائی آپ کی ہاتھ میں ہم آئی کسی اس کا انتخاب کریں گے سبزے گمبت سبزے گمبت یا سبز گمبت سبز گمبت سبز گمبت شریف کا انتخاب ہوا اب دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے آپ کے لئے سوال کیا نظر آ رہا ہے چیز دکھائیے آلہ حضر رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں اگر میرے دل کے کوئی دو ٹکڑے کر دے تو اس پر کیا لکھا ہوا پائے گا بتائیے کیا لکھا ہوا پائے گا ایک پر لا الہ الا اللہ دوسرے پر محمد رسول اللہ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں جواب درست تھے آلہ جی مدنی توفہ برون چادر برون چادر آپ کو توفہ میں دی جائے گی جی اب اور کس سے سوال کیا جائے جی مائیک قریب کسی اس کا انتخاب کھانے کعبہ کھانے کعبہ کھانے کعبہ کھانے کعبہ چلیں جی دکھائیے کعبت اللہ آلہ حضر رحمت اللہ تعالی نے پہلا فتوہ کس عمر میں تحریر فرمایا ابھی آپ نے سنا بھی یہ یہ تیرہ سال دس مہینے چار دن آلہ آلہ تیرہ سال دس مہینے چار دن جواب درست تھے آلہ 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 مدنی بیگ آپ کو توفہ میں دیا جائے گا آلہ جی اب کس سے سوال کیا جائے پیچھے لے کے جائیے ذرا پھر مدنی منہ کے تھے ہماری طرف تو مائیک ہی نہیں آیا تھا کاری صاحب جی مقام ابراہیم دیکھتے ہیں جی مقام ابراہیم کا انتخاب ہوا اس کے پیچھے آپ کے لئے سوال کیا ہے نام کیا آپ کا عبدالغنی 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 کے لئے سوال آ رہا ہے جی مدنی مقابلہ ہوگا اب مدنی مقابلہ کیسا ہوگا چلیں نعروں کا مقابلہ کرتے ہیں ٹھیکے کس کس کو نعرے آتے ہیں سرکار کی عامت مرحبہ آقہ کی عامت مرحبہ جو ہمارے وسائلِ بخشیش میں لکھے ہوئے ہیں آپ آجائیے آگے کی جانب آجائیں ایک آپ آئیے آگے کی جانب آئیے اور ایک کون ہوں گے اور کس کو نعرہ آتے لگانا آپ آجائیں اس کا طریقہ کار یہ ہوگا آپ دونوں یہاں کھڑے ہوگا ایک نعرہ آپ لگائیں گے اور ایک نعرہ آپ نے لگانا ہے نعرہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں نے ذرا توجہ سے دیکھنا اگر نعرہ ریپیٹ ہو گیا اور جو آگے نعرہ لگا دے گا اس کو مدنی تحفہ مل لائے گا جسے ایک میں نعرہ لگا دیتا ہوں سرکار کی آمد اب آپ کی باری سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا کیاسین کی آمد مرحبا عاملہ پھول کی آمد مرحبا آقا کی آمد ریپیٹ نہیں ہونا چاہیئے آپ لوگوں نے توجہ رکھتی ہے کسی بار یہ آمنا کے لال کیامت آمنا کے لال کیامت جی آرہا ہے نہیں آپ کو ہی نعرہ لگائیے کو نہیں آرہا آپ کو جلی جلی اگر آپ کو آرہا ہے آپ لگائیے حاشمی کی آمد مرحبا تو اس طرح آج کا مدنی مقابلہ ہمارے مدنی منع کو تفہ دیا جائے گا یہ جنہوں انجیتے ہیں امامہ شریف تلین جی آپ تشریف رکھیں سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے ایک آت سوال اور لے کر اور پھر ہم مدنی منعوں کی جانب چلتے ہیں جی انہیں بہین کو دے مائک کسی اس کا انتخاب ہوگا نائلن پاک نائلن پاک جی نائلن پاک آلہ حضر رحمت اللہ تعالی کے ترجمہ قرآن کا نام بتائیے تم معلوم ہونا چاہیے ذہن سے نکل کیا ہوگا معلوم ہوگا آپ کو دیں کتنے سارے بچوں کو یاد ہے سب کو معلوم ہے سب تنزل ایمان شریف جی تنزل ایمان شریف دوبارہ کیا یہ تنزل ایمان شریف تنزل چلیں آپ اپنے مدرسے کا نام بتا دیں کیا ہے مدرسہ ذلمہ دینہ اور پورا بتائیں یہ بھی نہیں آرہا سارے ملکے بتائیے کیا نام ہے آلہ حضر رحمت اللہ ترجمہ قرآن کا کنزل ایمان کیا ہے کنزل ایمان ہاں جی کنزل ایمان کاف ہے کنزل ایمان شریف افسوس آپ نہیں بتا سکے آئیے ملائدہ کرتے ہیں اس ہفتے کی منتخب کردہ ویڈیو سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وزدانِ آلہ حضر جاری رہے گا انشاء اللہ عزا جل یا نبی سلام ملیکے یا حبیب سلام ملیکے یا حبیب سلام ملیکے نمسکہ مجھے اپنے والا ہی دنیا کے لوگوں کی اشتاکی کوشم کرنی ہے انشاء اللہ عزا جل یا نبی سلام ملیکہ یا رسول سلام ملیکہ یا حبیب سلام ملیکہ یا رسول سلام ملیکہ مجھے دار پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ عزا جل کبھی آپ مدنی چینل پر آئی ہیں کبھی آئی ہیں آپ مدنی چینل پر کب آئی ہیں نہیں دکھائیے گذرہ ان کو یہ نہیں آئی ہیں کبھی کبھی نہیں آئی آپ مدنی چینل پر اب آپ آگئی ہیں آپ مدنی چینل پر آئی ہیں دیکھیں آپ آ رہی ہیں دیکھ رہی ہیں اچھی لگ رہی ہیں مسکرات ہو دیں اچھی لگ رہی ہیں ماشاءاللہ مدنی چنل پر آ رہی ہے مدنی چنل ٹی وی پر چلیں جی ہم جو ہے مدنی منوں کے لئے جو ہے مدنی منوں کے حساب سے جو ہے تحفہ بھی لے کر آتے ہیں جس سیب مجھے لگ رہا میٹھا میٹھا ہوگا اب یہ سیب اس کو دیا جائے گا زور سے اپنا نام بتائے گا دیکھتے اب کون زور سے نام بتاتا ہے آپ لوگوں نے بتانا زیادہ آواز تیز کس کی تھی جی آپ کا نام ارحم تارک ارحم تارک نور الہدہ نور الہدہ عبیرہ زبیقہ زبیقہ کس کی آواز تیزتی بھائی مدنی منہ کی مدنی منہ کی چلیں جی مدنی منہ کو دیا جا رہا ہے ایک سیب جو زہ تیز اچھا جی اب ہمارے مدنی منہ کچھ مدنی پھول سنائیں گے تلاوت کی فضیلت کون سنائے گا تلاوت کی فضیلت عبیرہ کو انہیں چلیں جی آپ سنے کھڑے ہو جائے گی کیا سنائیں گے آپ پانچوں نمازوں کے نام میں مائک پکڑا ہوں پیاری منہ دیمونیوں آپ کو معلوم ہے کہ دن رات میں کتنی نماز فرض ہیں ہاں یہنا آپ کو بتاتی ہوں کہ دن رات میں پانچ نماز فرض ہیں نمبر ایک فجر نمبر دو زہر نمبر تین حسن نمبر چار مغرب نمبر پانچ عشاء ہاں پانچوں نمازوں کے نام بتایا آپ کو دیا جا رہا ہے ایک سیب ہاں اللہ اب سلطے کا وقت بھی ہمارا اختتام ہے اللہ عز و جللہ ہمارے اس آج کے سلطے اپنی بارگام قبولیت درجہ تا فرمایا آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے دین کی باتیں ابی سے ان کو بھی سکھلائیے دین کی باتیں ابی سے ان کو بھی سکھلائیے دین کی باتیں ابی سے ان کو بھی سکھلائیے